ناظرین 1947 میں جب برطانوی راج نے برسغیر پاکوہند کو پاکستان اور انڈیا میں تقسیم کیا تو اس وقت اس پورے خطے کے اندر 562 پرنسلی سٹیٹس تھی جن کے متعلق برطانوی راج نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ان پرنسلی سٹیٹس کے جو حکمران ہیں وہ ڈیسائٹ کریں گے کہ انہیں پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ الہاق کرنا ہے مثال کے طور پر نباب آف بہاولپور نے فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں الہاق ہو گیا مثال کے طور پر نظام آف ہیدراباد میر عثمان علی خان نے فیصلہ کیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں الہاق ہو گیا لیکن کشمیر کے مہراجہ ہری سنگھ کی جانب سے جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ ہندوستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتے ہیں اور نیشنل کانفرنس کی شیخ عبداللہ نے اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کی حمایت بھی کر دی تو اس کے بعد ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی افواج داخل کی اور اس سارے علاقے کے اپنے قبضے میں لے لیا جو سردار ابراہیم اور ان کی افواج آزاد کشمیر کی صورت میں اپنے پاس لے چکی تھی لیکن وہ علاقہ جو تھا وہ اپنے قبضے میں نہیں لے چکی تھی اس کے بعد سے لے کر آج تک جو کشمیر ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بون آف کنٹینشن ہے لیکن یاد رہے کہ کشمیری قیادت کی جانب سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر کے اوپر پاکستان اور بھارت کے مذاقرات سے زیادہ اہم کشمیری قیادت کا اپنا اظہار خیال ہے جو کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں اس کشمیری قیادت کو وہ ویٹج دیتے ہوئے نظر نہیں آتے یوم سیاہ آج 27 اکتوبر کو ضرور بنایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہ حکومت پاکستان کو ہے نہ حکومت ہندوستان کو ہے کشمیریوں کی امنگوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف کشمیریوں کے پاس ہے اسی تمام تر صورتحال پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز پر موجود ہے محترم علی سلطان صاحب مہر قانون ہیں مجھے جوائن کریں گے اسد رحیم خان وہ بھی لائر ہیں اسد بہت بہت شکریہ آپ کا اور مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں گے برگیڈیا ریٹائر نادر میر صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں نادر میر صاحب آپ نے اس پروگرام کا انٹرو سنوا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے دیگر ریاستوں کے حکمرانوں نے الہاق کا فیصلہ کر لیا تھا اور کوئی موترز نہیں ہوا تو پھر کشمیر کے اندر کیا معاملہ خراب ہوا نادر میر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں علی سلطان اگر آپ اس کوئیسن کو آنسل کرنا چاہے ہیں جو دیکھیں کشمیر جو الہاق کا مہدہ ہے اس کی قانونی حصیت جو ہے بین الاقوامی قانون میں وہ ایک ناجائز ہے وہ ایک پارشل ہے اٹ بیسٹ اور وہ کنڈیشنل ہے وہ مشروط ہے اور یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ جب ستائیس اکتوبر کو انڈیا کی افواد سرنگر کے اندر لینڈ کی اس وقت تک کہ الہاق کا مہدہ جو تھا وہ سائن نہیں ہوا لیکن یہ چھبیس اکتوبر کو سائن ہو گیا یہ وہ کہتے ہیں لیکن بہت ساری انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کی کتابیں آ چکی ہیں جیسے ایڈیسٹر لیم ہیں انہوں نے کنٹوسیلی اسٹیبلش کر دیا ہے کہ چھبیس اکتوبر کو مہاراجہ جو تھے وہ ٹرائول کر رہے تھے سرنگر اور جمعوں کے درمیان اور ان تک رسائی ملنا وی پی مینن کو ممکن ہی نہیں تھی اور وی پی مینن اکارنگ ٹو ہسٹوریکل ریکرڈ چھبیس اکتوبر کو انڈیا میں تھی یہ بات درست بھی تسلیم کر لی جائے علیہ السلطان لیکن جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے جو کہ ٹریٹی آف امرت سر سے لے کر اس سارے علاقے کو رول کر رہے تھے اور بہت پر ام طریقے سے رول کر رہے تھے انہیس سو سنتالیس سے پہلے کشمیر میں ہمیں کسی قسم کی ایجیٹیشن کے شواہد نہیں ملتے تو جو پرر سغیر کی تقسیم تھی اس میں یہ اختیار تو دیا گیا تھا نا کہ جو اس ریاست کے پرنسپری سٹیٹ کے جو حکمران ہوں گے وہ نیسائیڈ کریں گے کہ اس ریاست کا الہاق کس کے ساتھ ہونا ہے اور قائد آزم نے جولائے انیس سو سنتالیس میں اس حوالے سے مہاراجہ صاحب سے کورسپونڈنس بھی کی تھی لیکن ان کی جو ویل تھی جو انیس سو اکسر تک زندہ بھی رہے ہری سنگھ صاحب ان کا ممبئی میں انتقال ہوا اور آخری وقت تک وہ یہ کہتے رہے کہ میں نے اپنی مرضی سے ایکسیشن انڈیا کے ساتھ کیا ہے دیکھیں یہ تو ان کا پوائنٹ او فیو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہری سنگھ کشمیریوں کی امنگوں کی ترجمانی کرتے تھے اس پر کیا نہیں کرتے تھے آپ نے اپنی انٹرڈکشن میں کہا اور یہ تھوڑی سی بات کانٹرڈکٹ آپ نے کر دی اس سوال میں اپنی انٹرڈکشن کو ہی جب آپ نے یہ کہا کہ ازاد جمہو انڈ کشمیر کی اپنی ایک پرویجنل گورنٹ جو تھی وہ ٹوئنٹی سیکنڈ آکٹوبر کو وہ تو بغاوت ہوئی کائم پلندری میں وہ بغاوت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے یہ ایک پرسپیکٹیو ہے کہ وہ بغاوت ہی اور یہ بلکل پیس فول اس کا رول نہیں تھا اس نے پروپٹی رائٹس جو تھے کشمیریز کے ان کو ساتھ کھلوار کرنے کی بھی کوشش کی اور لوگ خوش نہیں تھے اس کے رول کے ساتھ گلگت فور ایکزامپل میں اس کا کبھی بھی اثر و رسوخ جو تھا وہ اپنا قائم نہیں کر سکا اور ایک بین الاقوامی قانون کے حوالے سے یہ آرگومنٹ پیش کی جا سکتی ہے اور اس نے بہت وزن ہے کہ جس وقت یہ الحاق کا موہدہ سائن کیا گیا اور میں کہوں گا کہ یہ ستائیس اکتوبر وہ دن ہے جس دن یہ ہوا اگر ہوا یہ اور جس وقت یہ ہوا تو اس وقت انڈیا کے پاس کوئی لیکل بیسس موجود نہیں تھا اور ایک اور جو بات انڈسٹین کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے الحاق کو آپ باقی پرنسلی سٹیٹس کے الحاق سے مت جوڑیں یہ ایک سپیشل کیس تھا جس میں ایک ہندو رولر ایٹی پرسنٹ مسلم میجورٹی سٹیٹ کو رول کر رہا تھا اس ہندو رولر کو قائد عظم محمد علی جنہ ایکسپٹ کر رہے تھے نا کورسپونڈنس کر رہے تھے ان کو ایکسپٹ کر رہے تھے کیونکہ پاکستان اس رولر کے ساتھ پاکستان نے پہلے سٹینڈسل اگریمنٹ کیا انڈیا نے وہ سٹینڈسل اگریمنٹ نہیں کیا اور پاکستان کی یہ توقع تھی کہ مہاراجہ خود سینٹس اور سینٹی پرویل کرے گی اور مہاراجہ خود اپنے لوگوں کی ترجمانی کرے گا اسی سینٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر نظام آف حیدراباد میر اسمال علی خان کو مسلمانوں کی اکثریت ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مل جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں مل سکے وہ آزاد رہنا چاہتے تھے یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے اور بہت اچھا ہوا آپ نے یہ پوچھا یہاں پر آپ کو بھارت کا دوگلاپن نظر آتا ہے ایک طرف وہ الہاق کا جو معیدہ ہے اس کو کشمیر میں ایک فائنل طور ایک شکل کے اندر آرگیو کرنا چاہتے ہیں جونہ گھر کے اندر میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں الہاق ہوا علی سلطان میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بگیڈیا ریٹائیڈ نادر امیر صاحب موجود ہے نادر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نادر امیر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں نادر امیر صاحب سے ہمارا رابطہ منکتا ہے علی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں دوسرا جو آپ نے حیدر آباد کی بات کی دیکھیں حیدر آباد کے اندر انڈیا نے ایکشلی سپٹیمبر 1948 میں کچھ دن قائد عظم محمد علی جناہ کی وفات کے بعد ایکشلی آپریشن پولو لانچ کیا انہوں نے وہاں پر ایک ملٹری انویزن کی حیدر آباد میں اور اس کے تحت اس کو اپنا حصہ بنایا اور کوئی الہاق کا معیدہ حیدر آباد اور انڈیا کے درمیان نہیں ہوا انڈیا نے پاکستان کوئی سمیلر ملٹری انویزن جو ہے وہ بلوچستان کے علاقے میں کی نہیں پاکستان کی دیکھیں انٹیگریشن کو آپ اس انٹیگریشن میں کلاف کے حوالے سے بات کر رہا تھا نہیں اس ایکسیشن کے ساتھ آپ اس کو نہیں جوڑ سکتے اگین جو حصے کنٹیگویس تھے اور نیچرلی ایک ٹیرٹری کے اندر آ رہے تھے ان کو تو زم نیچرل طور پر ہی وہ زم ہو گئے دونوں ممالک کے لیکن نیچرلی جو ہے وہ ایسٹ پاکستان تو نہیں آ رہا تھا نا ویسٹ پاکستان کے ساتھ دیکھیں ایسٹ پاکستان پرنسلی سکیٹ نہیں تھی تو ڈیفرنٹ زونز تھے جب تقسیم ہوا نائنٹین فارٹی سون میں انڈیا اور پاکستان جب پاکستان میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں اسد یہ ساری گفتگو جو ہے آپ نے بھی سنی اور ہم نے دیکھا کہ نائنٹین فارٹی سون کے اندر کشمیر جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ پاکستانیوں کے پاس اور نائنٹین سکسٹی ٹو وار سے پہلے انڈیا کے پاس اور سکسٹی ٹو کے بعد کچھ حصہ چین کے پاس اور مجورٹی جو حصہ ہے وہ اب بھی انڈیا کے پاس ہے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں اسد کے نائنٹین فارٹی سون سے لے کر نائنٹین ایٹی نائن تک ہم نے کبھی مسئلہ کشمیر کو اس طرح سے ہائلائٹ ہوتے نہیں دیکھا اس طرح سے کشمیر کے اندر سپریٹسٹ مومنٹ نہیں ہوئی اور جب سوگیت یونین کا انخلاص شروع ہوا افغانستان سے تو ہم نے دیکھا کہ کشمیری مجاہدین نے سر اٹھانا شروع کیا کیا وجہ سمجھتے ہیں جی تینکیو جناب فر آئیونگ می بیسے پہلے میں اب دو تین اگر وضایتیں کرتا چلوں ایسے لگا کہ شاید جس طرح ویس نورانی صاحب نے ابھی کوئٹا میں بات کی تھی کہ وہ ہی ایک بار بیانیاں دیکھنے کو ملا بلوچستان کا کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر سے عیس پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے کشمیر سے اور جو ان سب نے کیا جو ہری سنگ صاحب تھے ان کا میں علی سلطان صاحب کی بات پر زیادہ بیڈ نہیں کرنا چاہتا انہوں نے میرے خیال سے کافی شہائد کے ساتھ سارا بیانیاں دورا دیا ایک بار پھر لیکن جو پونچ میں قتل و غارت دیکھنے کو مل رہا تھا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی تھی لوگوں کو لگتا ہے اور یہ ایک ہندوستان کا بیانیاں ہے جس میں کئی لوگوں نے انٹیلیکشل ڈسانسٹی کے ذریعے اس کو اپنی کتابوں میں انکورپریٹ کر دیا کہ شاید اقدام سے ایک اورگینک کرنل اکبر کی اور سکندر مرزا کی یہ ایک سپانسٹ بھگاوت وہاں شروع ہو گئی ایسا نہیں ہے خطے بھر میں کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو آپ نے ایک طرح کی وہ ریزسٹنس دیکھی اس کو بھگاوت کا قرار دینا بہت ایک محدود قسم کا ایکسپریشن ہوگا ایک تو یہ بات دوسرا بلوچستان میں کلات کی پوری طور پر ایک سیشن تھی عوام بلوچستان کی پوری طور پر ایک سیشن تھی کازیفہ عزیزہ صاحب کے جو والد صاحب تھے ان کا اس میں بنیادی کردار تھا اور بلوچستان کو کشمیر کے ساتھ جوڑنا بھی ایک اتنا زیادہ ایک کانگرس پارٹی اور وی جے پی کا مشترکہ بیانیہ ہے کہ اس کو مزید وزن شاید نہیں دینا چاہیے جو آپ کا سوال تھا 1947 سے 1988 تھا کس طرح کا کیوں نہیں ہمیں روجہان دیکھنے کو ملا میں کہوں گا بالکل دیکھنے کو ملا تھا آخر کار جو آپ کے کشمیری شہری تھے وہ مختلف انجینئس طریقوں کے ذریعے پہلے تو اگر آپ دیکھیں چالیس کی دہائی میں جوالا لہرو کا بار بار ایک نائرٹیو تھا اور لیاقت علی خان کو 1947 اور 1948 کے آپ خط دیکھ لیں جس میں نیرو نے خود یہ بیان کیا ہوا ہے کہ ایک پلیبس سائٹ ہونا چاہیے جو کشمیری شہریوں کے امنگوں کے مطابق ہو اس کے بعد اسے ایک سٹیپ بیک لیا انہوں نے اس کو ایک اوکیوپیشن میں تبدیل کر دیا اس کے بعد ایک اور سٹیپ بیک لیا یہ علی سلطان صاحب اسے بہتر جانتے ہیں لال بہادر شاستری کے دور میں تو آپ جو دیکھتے چلے آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کے مطالق اپنی سٹریٹیجی بار بار تبدیل کرتے رہے جب تک 1989 میں بلکل ہی اُبھر کے سامنے وہ ایک انسریکشن آپ کو دیکھنے کو ملی جو کہ پوری طور پر جائز تھی تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے کس طرح مختلف طریقوں سے کمرا کیا میں نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ آپ نہیں سمجھتے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے پاس کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ایکسیڈ کرنے کا قانونی اختیار تھا جو انہیں استعمال کیا میں سمجھتا ہوں جناب ایک تو تب کہ احساسات و جذبات سمجھئے اور تب کہ جو حالات و واقعات تھے ان کو بھی سامنے رکھیں جو سب سے پہلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ مہاراجہ شروع میں لیفٹ رائٹ ہو رہے تھے اور اسی وجہ سے قائد عاظم محمد علی جناس صاحب ان کو تسلیم کر رہے تھے خطوط کے ذریعے ان کو تسلیم کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم مہاراجہ سنگھ کے ہر ایک فیصلے کو مانتے ہیں صرف یہ بیان آپ کو یہ چیز کرتی ہے کہ سارے ہاتھ بڑھا کے پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھا کے اور جس طرح علی سلطان صاحب نے کہا اگر آپ کی اکثریت کی دیموگرافک پاکستان چاہتی ہے اگر وہ ہندوستان ہرگز نہیں چاہتی اگر جب اور اس لیے ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں آج اس اکتوبر کے دن جب انڈین آرمی لینڈ کرتی ہے تو وہ اس کو امبریس نہیں کرتے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے یہ وہ تمام نقات ہیں اور آخر میں جناب اس میں لورڈ ناؤن بیٹن کا بھی ایک بنیادی کردار ہے سر ریٹلیف کا بھی ایک بنیادی کردار ہے جب آپ ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ کو نہیں نہیں جو پانچ سو باست پرنسلی سٹیٹس تھی اصد مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں میں کہیں بھی جو ہے استسواب رائے نہیں ہوا ان پرنسلی سٹیٹس کے جو حکمران تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے یا پاکستان کے ساتھ ملنا ہے لیکن صرف کشمیر کے معاملے میں مہاراجہ حری سنگھ جو کہ اس علاقے کا اس وقت میں ایک لجٹیمٹ رولر تھا وہ جب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرتا ہے تو ہم عوام کی امنگوں کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم پنچ میں جو قتل عام ہوا تھا اس کی بات بلکل وہ سپیم کے وزیر آزم کی لڑکی کی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں جو تارک بن زیاد جس کے کہنے پر آیا تھا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ لوہ کے اندر جذبات کی کوئی گنجائش ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں لوہ میں جذبات کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن میرا اور شاید یہ اکثریت کی رائے نہیں ہے اقلیت کی رائے ہے لوہ میں ہمیشہ ایک مورل سینٹر ہوتا ہے اور اگر اس مورل سینٹر کو آپ سامنے رکھیں تو یہ بات کافی نمائع ہو جاتی ہے ڈوگرا راج کی تاریخ کو اٹھاتے ہوئے کہ ہری سنگھ کی کوئی اتنی زیادہ بھی مستند رائٹو رول نہیں تھا ایک تو یہ ہے دوسرا آج بھی کشمیر واحد ریاست ہے ہندوستان یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے واحد ریاست ہے جہاں مسلمان اکثریت ہے یہ کہنا کہ جی وہ ویل ویدن ہز رائٹس تھے کہ وہ جو مرضی کریں جیسے بھی کریں جس طرح کریں وہ میرے خیال سے ایک زیادہ لیگلسٹک آرگومنٹ نہیں ہے it goes to the core of the problem and the core of the problem is کہ اگر ایک اس طرح کا مہاراجہ پونچ میں یہ سارا کچھ کر رہا ہے اتنی کلینزنگ سارا کچھ کر رہا ہے اسی فیصد اکثریت کے جو امانگیں ہیں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور instrument of accession کا بیانیاں شروع سے اس کا consistent بھی نہیں ہے end میں جب وہ بالکل وہاں سے فرار ہو رہے ہیں تو ایک instrument of accession اس کو ہم کہہ رہے ہیں جو پونچ کے اندر آپ اتنی کلینزنگ کی بات کر رہے ہیں کتنے لوگ جو تھے ان کا massacre کیا گیا اور اگر اتنی کلینزنگ کے لیے مہاراجہ کے پاس forces تھیں تو یہ forces جو ہیں سردار ابراہیم کی forces کو کیوں ہرانے میں کامیاب نہیں ہوئیں اور مہاراجہ کو انڈیا سے لاؤڈ مانک بیٹن سے درخواست کرنی پڑی کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیں اور کچھ لوگوں کے مطابق انڈیا نے پہلے کہا کہ آپ instrument of accession پہلے sign کریں تو اس کے بعد ہم اپنی فوجیں 47 اکتوبر کو وہاں پر اتاریں گے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو chronology narrate کی اسی طرح ہوا لیکن مجھے یہ ضرور افسوس ہوتا ہے کہ شاید اس وقت کے جو ہمارے جنرل گریسی تھے اگر ان کی طرف سے اس طرح کی کتاہی نہ دیکھنے کو ملتی یا اگر اس سے پہلے ہم governor general کے فیصلے کو تھوڑا سا مختلف کرتے تو ہم شاید اس نیچ تک پہنچتے ہی نہ کہ مہاراجہ حاری سنگھ کی جو بھی باتیں تھیں یا حرکتیں تھیں اتنی زیادہ مؤثر ہوتی اور یہ جو آپ نے مسلم sentiment کی بات کی میں چاہوں گا کیلئے آپ بھی اس پر کمنٹ کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں وہاں کے جو بڑے popular leader تھے شیخ عبداللہ صاحب انہوں نے بھی بقاعدہ اس instrument of accession کی حمایت کی تھی اور وہ باتیں وزیراعلا بھی بنے وزیراعظم بھی بنے اس پر کس طرح کمنٹ کریں گے آپ میں سمجھتا ہوں سیر کہ اگر آپ اس تمام history کو اٹھائیں تو شیخ عبداللہ excuse the expression is a wretched personality آپ اگر اپنی قوم کو اس طرح اس کے دل میں ایسے خنجر ماریں ان کو نسل در نسل بٹرے کریں عمر عبداللہ کا کیا کردار رہا ہے سیر جو عمر عبداللہ کے والد صاحب سے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے ہندوستان کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہوئے ایک جمہوریت کی خواب کو دیکھتے دیکھتے ساری قوم کو گمراہ کر دیا mass murder mass rape mass imprisonment mass detention اب کشمیر کی جو نسل در نسل ہے وہ militarize ہو رہی ہے بغیر پاکستان کی کسی حمایت کے وہ دلکل انتہا کی طرف بڑھ رہی ہے بغیر پاکستان کی حمایت کے میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں مجھے یہ بتائیے گا کہ اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت کی وجہ سے آج تک دنیا میں کوئی خطہ آزاد ہوا ہے جی دیکھیں of course ایک تو viewpoint یہ ہے کہ دنیا میں صرف طاقت کی بنیاد کے اوپر طاقت کے زور کے اوپر جو issues ہیں وہ decide ہوتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ پچھلے 20-30 سال میں especially بہت ساری human rights laws جو ہیں دنیا میں آگئے ہیں human rights کے mechanisms آگئے ہیں enforce کرنے کے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کے حوالے سے انڈین occupied جمعوین کشمیر کے حوالے سے office of high commissioner for human rights کی دو رپورٹس آگئی ہیں جو بہت skathing ہے in terms of what india has been doing جیسے اسد نے بھی کہا جو mass atrocities ہیں وہاں پر جو actually war crimes ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ document ہو رہی ہیں لیکن ریپیٹ کروں گا کہ history کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت کی وجہ سے یا جمع کو آدھا گھنٹہ کھڑا ہونے کی وجہ سے یا سڑکوں کا نام تبدیل کرنے کی وجہ سے کوئی خطہ جو ہے وہ آزاد ہو کر کسی دوسرے ملک کے پاس آ گیا ہو ایسا نہیں ہوا نا دیکھیں اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بہت سارے کیسز ہیں جیسے لیبیو اور چیڈ کے درمیان ایک ڈسپیوٹ تھا آئیوزو سٹرپ کے اوپر ان دونوں نے انٹرنیشنل کورو جسٹس کے ذریعے خود ہی وہ دونوں گئے انٹرنیشنل کورو جسٹس اور انہوں نے اس کو ریزولٹ کیا لیکن لیبیہ اور چارڈ اس بات پر رضا مند تھے کہ ہم نے آئی سی جے کے پاس جانا ہے لیکن کشمیر کے اوپر پاکستان اور ہندوستان کا رضا مند ہونا ضروری ہے نا آئی سی جے میں تب ہی یہ معاملہ آئی سی جے ٹیک اپ کر سکتی ہے یہ آپ کے بعد درست ہے کہ انٹرنیشنل کوروٹس کی جو جو اس لکشن ہے اس کے اندر کمسنٹ تو انہوں سٹیٹس کی وہ لازمی ہے تو لیکن دیکھیں آپ نے جیسے بات کی آپ شاید آپ کو آج کی دنیا میں لگتا ہو کہ ایتکس اور موریلٹی جو ہے وہ اتنی میٹر نہیں کرتی لیکن میں اصل سے اگری کروں گا کہ لاؤ میں ایک مورل سینٹر ضرور ہوتا ہے اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ دی آرک آف مورل یونیورس ایڈ بینڈ تو ورڈ جسٹس ان دی اینڈ تو اس کو آپ ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیف سے دیکھیں اس ایشو کو جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو شورٹ ٹرم پرسپیکٹیف تو اصب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ ہم نے اب تک مسئلہ کشمیر کے اوپر مجھے معاف کیجے گا کہ اگر آپ مجھے ڈیولز ایڈوکیٹ سمجھ رہے تھے لیکن میں نے صرف اس کے ہسٹاریکل پرسپیکٹیف کو اسٹابلش کرنے کی کوشش کی اور آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو اسٹابلش بھی کیا لیکن اس وقت جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے اس کے علاوہ جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے اس کے بعد چائنا کے پاس کچھ ٹرٹری موجود ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان ساری ٹرٹریز کے اندر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک آزاد استسواب رائے عملی طور پر پریکٹیکلی پوسیبل جی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ممکن ہے اور وہی علی صاحب کی بات کہ اس کو ہمیں لانگ ٹرم میں دیکھنا چاہیے دیکھیں جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان تاریخی امور پر آپ کی بھی غیری نظر رہتی ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو آپ نے ایک فور پوائنٹ پلانر بنایا تھا اس سے پہلے جب واجپائی صاحب درائے تھے لہور ریزولوشن میاں عواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے اس پر دسکت کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم کشمیر پر بھی سرکریق پر بھی سیاچن پر بھی ہم تمام جو بھی اس طرح کے زاویے ہیں ان پر بیٹھ کے اس پر مباعثہ کر سکتے ہیں اصل میں جو تھوڑا سا ایشو ہوا ہے اور وہ افسوسناک ہے کہ ایک انتہا پساند ہندوطوہ منصوبہ ابھی ہمیں ہندوستان بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے جس پر وہ بہت سختی سے عمل درامت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کہ لیٹ کولر ہیڈ پرویل می بھی سینٹی ریٹرن ٹو انڈیا لیکن تب تک آپ اس حد تک بالکل درست فرما رہے ہیں کہ حالاکہ صورتحال مشکل سے مشکل ہوتا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جس طرح اس سیچوئیشن کو دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ نے پلیبس سائٹ کے ذریعے انٹرنیشنل لوگ کی پوزیشن بیان کر دی ہے اگر یہ ایک دو طرفہ تنازہ ہوتا جس طرح ہندوستان کہتا ہے بار بار تو اقوام متحدہ کی اپنی ہیومن رائٹس کاؤنسل یہ نہ کہتی کہ ادھر کمیشن آف انکوائری بٹھائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو طرفہ تنازہ نہیں بلکہ یہ ایک عالمی بوران ہے اقوام متحدہ کی جو بڑی طاقتیں ہیں جس کے اندر سیکیورٹی کاؤنسل کے پانچ پرمنٹ میمبرز بھی ہیں ان کے جو تجارتی سٹیکس ہیں انڈیا کے ساتھ وہ پاکستان سے کہیں زیادہ موجود ہیں اور اس وجہ سے وہ انڈیا کے اوپر اس طرح سے پریشر بھی بلڈ اپ نہیں کرتے ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا یہ کہنا اور جو یونائٹڈ نیشنز کا جو سٹرکچر ہے جو پاور سٹرکچر ہے اور جس طرح سے انڈیا لابی وہاں پر لابنگ کرتی ہے تو کیا پریکٹیکلی یہ پوسیبل ہے کہ یہ پلیبسائیٹ جو ہے آپ کی اور میرے لائف ٹائم میں ہو سکے گا میں سمجھتا ہوں سر اس لیے ممکن ہے کیونکہ ہمیں ٹرینڈ لائنز کو دیکھنا چاہیے ایک دہائی پہلے کوئی کمیشن آف انکوائری کی بات نہیں کی جاری تھی اقوام متحدہ کے سب سے یہ بلاند سطح پہ کمیشن آف انکوائری بٹھائی جاتی ہے شام میں لیبیا میں شمالی کوریا میں یعنی جن جگہوں کو آپ تصور کرتے ہیں یا تو ٹوٹیلیٹیرین آمریتیں ہیں یا وار زونز ہیں آپ نے یہ مقبوضہ کشمیر کے مطالق آفیس آف دی ہیومن رائٹس کمیشن یہ بات کر رہی ہے اور اب ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اگر اکثریت ممبران یہ فیصلہ کر لیں تو اس سے بلکل ہی یہ لیکن کیا وہ یہ فیصلہ کریں گے صرف میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو وہ یہ بات ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی اشیو ہے اور وہ اس لیے کیونکہ ہندوستان نے ایک بہت سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے آرٹیکل تین سو ستر کے ذریعے کہا کہ ان کی ایک خصوصی حیثیت ہے اب کیونکہ وہ فگ لیف بھی آپ نے مسترد کر دیا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہلی بار دیکھنے سے دوہزار پانچ اگست کے ایونٹس کے بعد کہ اب ایک اتفاق دیکھنے کو مل رہا ہے عالمی سطح پر کہ مقبوضہ ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں مجھے یہاں پھر اصد ایک بریک لینی ہے ناظرین مجھے بہت مزا آ رہا ہے ان دونوں ینگسٹرز لائرز سے بات کر کے کیونکہ یہ لوگ ناظرین بریک سے پہلے ہم بہت مزے کی ڈسکشن کر رہے تھے اصد رحیم اور علی سلطان کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے اوپر اور ہم نے کوشش کی کہ آج کے اس پروگرام میں کشمیر کے حوالے سے ایک غیر روایتی گفتگو کریں لوگوں کو مسئلہ کشمیر کے ہسٹوریکل پرسپیکٹف کا اندازہ ہو مسئلہ کشمیر میں جو لوگ پاکستان کے موقف کے حامی نہیں ہیں ان کے کیا آرگیومنٹس ہیں ان کے بہت خوبصورت طریقے سے ہمارے دونوں ینگ لائرز نے جواب دیئے اور میں نے بریک پر جانے سے پہلے ان کے لیے یہ سوال بھی چھوڑا تھا کہ پچھلے سال پانچ اگست کو جو نریندر مودی کی حکومت نے کیا کہ آرٹیکل ستر اور پانچ ایک کو ختم کر کے جو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت تھی انڈین کانسٹیوشن کے اندر وہ ختم کر دی اور اس کو پوری طرح سے انیکس کر لیا جس کے بعد ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب کشمیریوں کو ہندوستان سے مقمل آزادی درکار ہے وہ اپنے آپ کو فریڈم آف فریڈم فائٹرز بھی کہتے ہیں اور دوسری جانب انہیں انڈین کانسٹیوشن میں خصوصی آئینی حیثیت بھی درکار ہے علی سلطان کیا یہ تضاد نہیں دیکھیں وہ آئینی جو سپیشل سٹیٹس جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ایک تیمٹری ارینجمنٹ ہے جو ان کی فائنل وش ہے جو امانگے ہیں وہ تو ایک آزادی کی ہیں انڈیا کے ساتھ دیفنیٹلی رہنے کی نہیں ہے یہ تو سپیشل جو آئینی سٹیٹس ہے وہ مانگنے کا مطلب یہ ہے اور انڈین بلو پاسپورٹ ایکوائر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ریاست کو لجٹمیسی دے رہے ہیں نہیں نوٹ نیسیسیرنلی کہ آپ اس ریاست کو پرمننٹ ٹرمز میں لجٹمیسی دے رہے ہیں آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ انسٹرمنٹ آف ایکسیشن کی جیسے بات ہوئی انسٹرمنٹ آف ایکسیشن کی ڈومیسٹک ایمپلیمنٹیشن جو انڈین کانسٹیوشن کے ذریعے انڈیا نے کرنے کی کوشش کی وہ آرٹیکل 370 اور 35A کے ذریعے کی تو انہوں نے خود ہی پچھلے سال جو ان کا ایک اپنا سیلف آرٹیکلیٹڈ لیگل بیسس تھا فور اینی ٹائٹل اوور فور اینی پاسبل ٹائٹل اوور جمہو انڈ کشمیر انہوں نے وہ ختم کر دیا خود ہی ختم کر دیا تو یہ جو گپکا ڈیکلیریشن ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ ایک وہ پولیٹیشنز ہیں جیسے فاروق عبداللہ ہے مفتی محبوبہ ہیں جو عام طور پر ڈیلی کے کلوس رہے ہوئے ہیں in the past فاروق عبداللہ and so on and so forth تو یہ ہیں وہ پولیٹیشنز جو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ شاید کچھ رپروشمہ جو ہے وہ انڈین ریاست کے ساتھ کن کن کس سم ٹرمز کے اوپر سپیشل ٹرمز کے اوپر ممکن ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورے ریجن کی جو ہے اب وہ اس کے بیونڈ جانا چاہیں گے اسرد رحیم مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے اب تو کلدیپ نائر صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور جب وہ اخبارات نے کولمز لکھا کرتے تھے تو میں نے ان کے ایک کولم میں پڑھا تھا کہ جو کشمیریوں کی اکثریت ہے وہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ انہیں نہ نئی دلی کے ساتھ جانا ہے اور نہ اسناباد کے ساتھ جانا ہے وہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ریاست جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ یہ کلدیپ نائر صاحب کے الفاظ ہیں اور میں کوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کی اسٹابلشمنٹ میں ہیوی ڈیفنس ایکسپینڈجر کو جسٹیفائی کرنے کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے ٹھیک یہ میں تو کہتا ہوں کہ اس بات کو ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کلدیپ صاحب کو اے جینو رانی صاحب کو اور یہ جو سب روشن خیال ہندوستان کے کولم نگا رہے ہیں ان سے یہ سوال کرنا چاہیے تو پھر آپ ہونے دیں ہمارا بھی بنیادی نکتہ یہی ہے کہ ان کا ایک بنیادی حق ہے خود ارادیت کا وہ جائیں پاکستان وہ جائیں ہندوستان اگر یہ ایک تیسرا آپشن ہے لیٹس لیو اٹھو دھا کشمیری پیپل ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے گرد جو گھیرا ہے اس کو اتنا تنگ کر دی ہے کہ اس کے اوپر یہ ایکسٹرینیس تھیے گیا ہم نے تو حکومت پاکستان نے تو ان کی جانب سے خود ہی پلبس سائٹ کرواتے ہوئے کشمیر کو سارا پاکستان کے نقشے میں شامل کر لیا ہے نا چلیں اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ لیٹس ایک پرسنٹیج ہے جو کہتی ہے کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں خود ایک پرسنٹیج ہے جو کہتی ہے کہ ہم پاکستان میں زم ہونا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی پرسنٹیج نہیں ہے جو کہتی ہے کہ ہم ہندوستان کا حصہ رہنا چاہتے ہیں وہ جو پرسنٹیج بھی تھا وہ اب بالکل ہی صفر سے اب شاید اگر چلا جا سکتا اور یہ آپ دیکھیں گے جناب جو اس کا رجحان ہے کشمیری عوام کا ہندوستان کے انتخابی کاروائی میں شمولیت کا ان کی الیکٹورل پارٹسپیشن کم سے کم ہوتی گئی ہے اگر پہلے ان کا ٹرن آٹ ہوتا تھا تیس فیصد چالیس فیصد تو اب آپ نے دیکھا کہ وہ اب سنگل ڈیجٹس میں چلا گیا ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہندوستان کا جو ایک سیکلر جمہوری منصوبے کا بیانیا ہے اس میں اب کشمیر میں کوئی اس کے ٹیکرز یا کوئی اس پر اعتماد کرنے کے لیے کوئی رہ نہیں گیا تو وہی والی بات ہے قابل اعترام کلدیب صاحب اے جی نورانی صاحب یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو عسکری قوتیں ہیں وہ اپنا ایک مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کشمیر کا بیانیاں بار بار دوراتی ہیں میٹاس ہاف ہوئے آپ پلیبس سائٹ کروالیں خود رادیت کا اگر آپ اس میں تین آپشنز ڈالنا چاہتے ہیں ضرور ڈالیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپسٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ہم آپ کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میٹاس ہاف ہوئے لیکن اب جس طرح آپ نے دیکھا جناب اوکیوپیشن سے بڑھ کر وہ اینکسیشن کی طرف چلے گی اینکسیشن بھی کیا گیا ہے انڈیا کی جانب سے اس کے بعد پاکستان کے پاس پریکٹیکلی آپشنز کیا بچتے ہیں کشمیر کے کیس کو پرسو کرنے کے لیے خود امران خان صاحب کہہ چکی ہیں کہ جو ملٹری انٹروینشن ہے وہ ایمپوسیبل ہے وہ آوٹ آف قویشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس صرف ارسلت ڈپلومیٹک ذرائع باقی رہ گئے اور ڈپلومیسی کے محاذ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی کارکردگی اگر اتنی اچھی ہوتی تو ہمارا نام فیٹیف کی گریلیسٹ سے نکل چکا ہوتا نا خیر وہ شاید ایک اور موضوع ہے لیکن میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ فیٹیف کی گریلیسٹ تو ایک بہت ایک اچھی ایک عجیب قسم کی ایک الائنس ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دہشتگرد تنظیموں کو مالی معاونت کی رسائی نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کے اپنے صفوں میں ایسے ممالک بیٹھے ہوئے ہیں جو صبح سے رات تک مانی لانڈرنگ کرتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو اگر آپ ہمارے فارمل بینکنگ چینلز کے پیچھے جا رہے ہیں تو اسے میرا پہلا سوال یہ ہے فارمل بینکنگ چینلز تو دہشتگرد استعمال ہی نہیں کرتے ملٹنٹ انظیمیں تو استعمال کرتے ہیں مجھے میں بگیڈی ریٹائیڈ نادر میر نے مجھے ٹیلی فون نائن پر جوائن کیا ہے نادر میر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں نادر میر صاحب سوال یہ تھا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ کشمیر کے اندر ملٹری انٹروینشن آؤٹ آف قویسچن ہے پاکستان کبھی بھی کشمیر کے اندر ملٹری انٹروینشن نہیں کرے گا اب پیچھے جو اخلاقی سیاسی اور صفارتی حمایت رہ جاتی ہے کیا وہ کشمیریوں کے لیے کافی ہے نادر میر صاحب دیکھیں میں نے ایس کیرمن پاکستان نیشنل ریفارم مومنٹ یہ کلیر پالیسی دی کی کشمیر پاکستان تو پہلے اب یہ فیصلہ کرنے کہ کشمیر پہ ہمارا پاکستان کا کیا بھی ہوئی پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان یہ پاکستانوں کا لوگوں کا بھی نادر میر صاحب یہ پلیبیسائٹ سے پہلے کس طرح کہ سکتے ہیں کہ کشمیر اس پاکستان ابھی وہاں پر استثوابے رائے تو ہوا ہی نہیں پلیس سن لیں دیکھیں بیسک ایچو یہ ہے کہ نائیٹین فورٹی سیون میں تو کنٹریز بر کافڈ آؤٹو بریٹش انڈیا ٹھیک پاکستان انڈیا اور پاکستان کشمیر 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 کمکتصر یہ کشمیر نیدی کنڈیا کنڈا پاکستان پاکستان ستا دیکھائی ستا آبیست جب موڈی نیدی موڈی بیترین و عشت انڈیا اواد عشت ازاد کشمیر لینے کی بات موسیقی 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 میں تو کولیڈیشن نہیں ہوں میں تو ایڈیالیچس ہوں پاکستانی نیشلیس ہوں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یا کشمیر انڈیا کا ایسا ہے یا پاکستان کا امریکہ کا یا روس کا یا جرمانی کا ایسا تو ہے نہیں یہ تو پیر ہے نا اس میں تو کوئی شرک نہیں آگا نہیں نادرمیر صاحب یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ تین اپشنز ہونی چاہیے ہمارے ساتھ جو ہمارے لائرز موجود ہیں اس وقت سٹوڈیوز پہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا تو کشمیری جو ہیں وہ الہاق کریں پاکستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ یا اپنی انڈیپینڈنٹ فری سٹیک بھی اسٹابلش کر سکیں اس بات کب ان کے پاس حق ہونا چاہیے تو یہ اپشن نہیں ہے اس لیے اپشن نہیں ہے پہلے فری سٹیک انڈیپینڈنٹ کی اپشن ہی نہیں ہے یہ اپشن تو ہرے کلیم کر سکتا ہے یورپ میں دس ملک ہیں وہ ٹور چکتے ہیں اپنی پاکستان میں بھی لوگ کئی سکتے ہیں انڈیا میں بھی خالستان چل رہے ہیں دورسواری مولک ہیں چین میں ڈشان میں ڈشان میں ڈشانوں میں ڈشانوں میں ڈشانوں میں ڈشانوں میں ڈس اکتے ہیں باتشان سکتے ہیں جنگ سوڈیوز پرکستان میں بھی آپ کے ساتھ مارے کہنے اسے الیکشن کے بعد کے کیا انڈڈی کو لگیں گے جب سے وہیے تھنگ دے موونگ کہیں بات سمجھیں اس کو سمپل رکھیں بجائے کمپلیکیٹڈ اس نے کمپلیکیٹڈ پاکستان پاکستان یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے پولیٹکشن یہ سب غلط ہے نہیں کلیر سٹانس کیا ہونا چاہیے کلیر سٹانس کیا ہونا چاہیے کلیر سٹانس یہ ہے کہ تشمیر اس پاکستان اور اس پر غاسبانہ انڈیا کا قبض ہے ہم نے وہ واپس لینا ہے بھئی آج لیں کیسے نادر ویسا کیسے کیسے کیونکہ فوجی مداخلت کا تو اپشن ہے وہ حکومت پاکستان ریجیکٹ کر چکی ہے کہ ہم فوجی مداخلت نہیں کریں گے ہم تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تل صبح کچھ یہ کر دیں وہ کر دیں آپ اپنا سٹانس کلیر رکھیں دیکھیں چائنہ کا ٹائیوان پر سٹانس ہے کہ وہ چائنہ ون چائنہ پولیسی ٹائیوان اس پارڈ آ چائنہ اب وہ انہوں نے تو حملہ نہیں کیا آج انہوں نے انویڈ تو نہیں کر دیا ٹائیوان کو میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں نادر صاحب ذرا گفتگو میں ہمارے ساتھ رہے گا علی سلطان یہ ساری باتیں آپ بھی سن رہے ہیں نادر میر صاحب جو ہیں ایک ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہیں بہت سٹریٹ فورڈ انہوں نے کہا کہ کشمیر اس پاکستان اور انڈیپنڈنٹ کشمیر کوئی بھی آپشن نہیں ہے اور کشمیر کو ہم حاصل کریں گے ایدر دس وے اور دیٹ وے آپ اگری کرتے ہیں ٹھیک ہے میں قانونی لحاظ سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو انڈیپنڈنٹس کا جو پویسچن ہے جو یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشنز ہیں وہ اس بات پہ بہت کلیر ہیں کہ صرف دو آپشنز ہیں یا انڈیا یا پاکستان تو جب بھی جو رائے شماری کرائے جائے گی ایمپارشل اور فری پلیبس سائٹ میں اس میں یہ دونوں آپشنز دی جائیں گے لیکن میرا خیال ہے جو اسد کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم تو ہافوے میٹ کرنے کو بھی تیار ہیں اور جیسے پرائیم منسٹر بھی کہتے ہیں اگر وہ کوئی انٹینٹ شو کرے کوئی سیئرس انٹینٹ شو کرے اور ریشنل ایکٹر بنے اس وقت انڈیا بہت ایک ارسپانسبل اور روگ بیہیوئر میں انگیجڈ ہے تو اس لیے اس سے توقع کرنا ہے کہ وہ کوئی ریشنل ہمیں ہمارے ساتھ انگیج کرے گا یا نیگوشیئٹ کرے گا وہ شاید تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے اندر ملٹری انٹرونشن نہیں کریں گے اور نادر بیر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کشمیر قوس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے پیپلز رپبلک آف چائنا کا جو تائیوان کے اوپر سٹانس ہے اسی طرح اس آپشن کو بھی اپنے پاس رکھنا چاہیے موجود رکھنا چاہیے کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی قابل اعترام نادر صاحب کی بات سے میں اس طرح ڈیفرینشیئٹ نہیں کر رہا میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کافی حد تک اور دہائی بھر واضح رہی ہے ایٹی نائن میں بھی یا اس سے پہلے ایٹی ایٹی سیون میں بھی چاہے زیا صاحب ہوں چاہے حمید گل صاحب ہوں تب بھی آپ کی یہ کوئی سٹیٹڈ پوزیشن نہیں تھی کہ ادھر جا کے انسریکشن ہو اس طرح اس طرح ہوں انیس سو سنتالی سے دوہزار بیس تک ریاست پاکستان کے بیانیے کا بنیادی نکتہ یہ رہا ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت ہے اور یہ ان کا رائٹ ہمیشہ کے لیے رہے گا ہم بین الاقوامی قانونی میکنزم کے ذریعے اس کو حقیقت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس کا کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے نہیں پریسیڈنٹ بالکل موجود ہے دیکھیں صرف بات یہ ہے اور ممالک جو ہیں وہ وہ ٹیمپریری ریالٹیز پہ صرف پریمس نہیں ہو سکتی آپ نے ان کو صدیوں کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے ملٹپل ڈیکیڈز کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے جو آج زمینی حقیقت ہے وہ کل کو نہیں ہوگی پانچ اگست نے رات و رات ہندوستان کا دنیا اور بیانیاں رد کر دیا اصد کے دوہزار چودہ میں ولادی میر پیوٹن نے یکرین کے علاقے کرائمیا پر ملٹری انٹرونشن کر کے قبضہ کر لیا اور پورا یکرین چیختا رہ گیا پیٹتا رہ گیا لیکن وہاں پر سیویسٹو پول کا جو ریشن نیوی کا فلیٹ ہے آج بھی کھڑا ہے بلکل اور زمینی حقیقت یہ بھی ہے کہ 1979 میں جب اتنے بڑے بڑے آپ کے ٹینکس آئے تھے افغانستان میں اس کے صرف گیارہ سال بعد برلن وال کلائبسٹ آپ کا سارا نیو لبرل سسٹم ایک دم سے مسلط ہو گیا دنیا بھر میں اور لوگ اتنی زیادہ حیرت تھی کہ اتنا بڑا مانسٹر اسی طرح کن فال ان آن ایٹسیل بات یہی ہے کہ کشمیر اسی طرح ہیں جس طرح آپ کے باقی ٹیمپریری ریالٹیز ہیں پاکستان اگر حق خودرادیت کو بار بار اسی طرح دورائے اور اب وہ آخر کار دنیا بھر میں یہ بیانیاں پختہ سے پختہ ہوتا جا رہے کہ کشمیریوں کو یہ حق فراہم ہونا چاہیے نادر میر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے پہلے تو میں سوڑی کی بات کرنا جاتا ہوں جی 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 پہلے تو میں آپ کتاب دیں گے کتابوں میں جز کی جاس بھی لیکن اگر کو عسج ہے ٹھیک ہے خودرادی ریالٹی پاسر بیزیز ساتھ وہ بیetes بہ상روبے دیں گے ہی دلزی зовут جو ٹھیک ہے میری کتابوں میں لکھا نہیں بلکہ خل earthquake من ہی پس اگر وہاں مجھے کٹام انٹریس کے جیاب جو پولیٹکلی وہ بدلتا رہتا ہے رائز ان فال اپنیشن دوتی میں لمبی کاتنی باتیں گا ستا تھا سیو 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 تائم کٹنگ اٹھ سوٹ میکنی چوٹو میں آپ کے باس موقع تھا ایوب خان بس کی اپرشونیٹی چائنی سوال جو جب انڈیا پو مار پڑی چائنی سوال جو جب انڈیا پو مار پڑی چائنی سوال جو جب انڈیا پو مار پڑی چائنی سے پو مار پڑی چائنی پڑی چائنیز پڑی چائنے پڑی چائنی سوال جو پڑی چینجہ پولٹیشنل سٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے یہی فرق ہوتا ہے یہی فرق ہوتا ہے یہ ایسا sense of history and timing and destiny national destiny not personal destiny but national destiny جب آپ کو موقع ملے گا آپ اس کو avail کریں آپ نے پہلے موقع ملے گا یا نہیں استعمال کر سکے اس نقل ملے گا اور اگر نہیں بھی آپ کو پتا ہے موقع سے کیا مراد ہے نادرمیر صاحب موقع سے کیا مراد ہے موقع سے کیا مراد ہے نہیں آپ کو دیکھر چینہ سے آج انڈیا کی چینہ سے روائی ہوتی ہے نا ایک example وہ ہے اور کئی قسم کے موقع پارٹی فارس کو بیسیگ روٹ نہیں اور میں جو بات کروں وہ ملیٹنسی کی بات نہیں کر رہا آپ کہتے ہیں we should learn something from other good nations بڑی ہیں چھوٹی ہیں اچھی ہیں بھوئی ہیں نادرمیر صاحب ایک چھوٹی سی بات بتائیے گا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا تو ہمیں تعلیم سیاہت تجارت ان شعبوں میں انڈیا کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے نہیں اب آپ یہ دیکھیں گے ابھی تھوڑے حصے میں آپ دیکھیں گے یہ جو دہشت کردی ہوئی ہے پشاور میں یہ برشتان میں آپ کے خیال میں کون یہ جرمنی قرار ہے یا آئسلینڈ قرار ہے پاکستان میں آپ اتنے ذہین ہیں بہت شکریہ برگیڈے ریٹائیڈ نادرمیر صاحب علی سلطان یہی question آپ سے بھی جو کچھ لیفٹ کے دانش پر ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسی لاکھ لوگوں کی وجہ سے کیا سوا عرب لوگوں کا جو مستقبل ہے وہ داؤ پر لگنا چاہیے جی ای ٹھنگ یہ ایکویبلنس جو ہے یہ فالس ایکویبلنس ہے آپ ترقی بھی کر سکتے ہیں یہ جو گنز ان بٹل کی آرگیومنٹ ہے یہ یہ نو لانگر ہولز ٹرو ایون انڈر ایکنومک تھیری یہ مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھتے ہوئے دیگر شعبوں میں پاکستان اور انڈیا جو ہیں جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا ٹریڈ بھی ہوئی ایڈوکیشن بھی ہوئی یہ ہو سکتا ہے دیکھیں میرے افسوس ہے مجھے میرے پروگرام کبھا ختم ہو گیا I am extremely sorry I wish میرے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے میں آپ دونوں کو دوبارہ invite کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا اور یہ میں رسمی طور پر نہیں ہی I literally mean that ناظرین اور آج مسئلہ کشمی کے حوالے سے جس پرسپیکٹیو میں جس طرح ان لوگوں نے آپ کو explain کیا ہے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں مد ملے گی کہ کس طرح سے کشمیریوں کا پاکستان کے ساتھ الہاق بہت ضروری ہے پروگرام دیکھنے کے لئے شکریہ